آخر میں پوچھتا ہوں میں اپنے نیوٹرل سے سوال پوچھتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے سب سے زیادہ اس وقت پاور آپ کے پاس ہے سوال نمبر ون کہ آپ نے اس سازش کو کامیاب ہونے کیوں دیا سوال دوسرا کہ ان ساروں کے پر کرپشن کے کیسز ہیں آپ کو پتا تھا تیس سال سے یہ لوگ ملک لوٹ رہے ہیں بلکہ نیوٹرلز کے پاس تو ریکارڈ تھا سارا آئی ایس آئی کے پاس تو ان کی پورے ان کی کتابیں ہیں ان کی چوری کی اس سے زیادہ ملک پر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا دونوں کو سزا ملی تھی سولہ عرب روپے کا ایف آئی اے میں کیس اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کیسے آپ نے ان کے پیپر پاس کیے کون سی دنیا میں ملک ہے جو انڈر ٹرائل لوگوں کو اجازت دے دیتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے کون سا ملک ان لوگوں کو اجازت دیتا ہے ملک پر مسلط ہونے کے لیے جنہوں نے ماضی میں آصف زرداری اس نے حسین اکانی کے ذریعے امریکنوں کو پیغام دیا کہ پاکستان کی فوج سے آصف زرداری کو بچاؤ ادھر نے نرندر موڈی کے پیر پکڑ لیے نواز شریف نے کہ میں چھپ چھپ کے مل رہا ہوں کہیں میری فوج کو نہ پتا چل جائے برکتت کتاب میں لکھتی ہے کہ کھٹ مانڈوں میں چھپ چھپ کے اپنی فوج سے نواز شریف نرندر موڈی کو مل رہا تھا موڈی پاکستان کی آرمی چیف کو سب سے بڑا دہشت کرد کہتا تھا اور نواز شریف اس کو شادیوں میں بلاتا تھا نیوٹرلز کا کام ملک کا دفاع ہے ان لوگوں کو لے کے آئے جہاں سب سے زیادہ خوشیاں اسرائیل میں ہوئی اور میں یہاں اپنی عددیہ کو بھی کہتا ہوں الیکشن کمیشن سب اداروں کو کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر تاریخ لکھی جا رہی ہے اس ملک کی تاریخ ان کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے ان چوروں کو ان چوروں کو جن کے وہاں خود ایک دوسرے کو چور کہتے تھے یہ ایک دوسرے کے اوپر کیسز کرتے تھے ان کے جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں جب یہ دس سال میں دونوں پاور میں تھے ہمارے دور کے نہیں کیسے اجازت دی چوروں کو ملک کے اوپر بٹھانے کے لیے اور کیسے رانہ سناولہ جیسے قاتل انٹیریئر منسٹر بجار بنا دیا کیسے ہم نے اجازت دی کہ اس قوم اس قوم کے اوپر ان لوگوں کو لائیں جو کہ آپ کو کسی اب دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ پاکستان سے کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا تو ملک کی تاریخ لکھی جا رہی ہے کوئی نہیں بھولے گا کس کا کیا رول ہے اور اگر میرے اوپر آرٹیکل سکس لگا دیا تو مجھے موقع مل جائے گا سارا بتانے کے لیے کہ کس نے اس ملک سے کس قزم کی گھتاری کی موقع مجھے دے دیں پاکستان زندہ بات سارا بتانے کے لیے